ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا جس انداز میں ہماری حکومت کو سازش مداخلت کے ساتھ رخصت کیا گیا ہم نے پھر بھی جمہوری راستہ اپنایا عوام کے پاس گئے اور عوام کی تائید کے بلبوتے پر دوبارہ یہاں آئے کھڑے ہیں اور جو ایک پولٹیکل پروسس ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کل کا اجلاس اسی انداز میں ہوگا اسی سپیرٹ میں ہوگا جو کہ انڈسٹیننگ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے آج بھی جو پٹیشن وہاں داخل کی گئی تھی اس پر آلہ عدلیہ نے واضح محقف اپنایا ہے کہ چیز سیکرٹری پنجاب آئی پنجاب کی یہ ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ ہم نیامہ ہوں کسی میمبر کو اس کے راستے میں کوئی رکاور نہ بنے اور یہ جو سناولہ صاحب کا بیان ہے کہ چار پانچ ادھر ادھر ہو جائیں گے اس سوچ کی ان نے نفی کی ہے یہ وہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری سوچ ہے یہ وہ سوچ ہے جو ان کی اپنی قیادت کے بیان کی نفی کرتی ہے ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنی ہار کھلے دل سے تسلیم کی ہے اور دوسری طرف آسفل ازاداری صاحب نوٹوں کے تھیلے لے کر یہاں پنجاب میں تشریف فرما ہے اور وفاداریاں خریدنے پر تلے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے سینٹ میں وفاداریاں خرید کر یوسر زاگلانی کو منتخب کروایا وہی چال اب وہ یہاں چلنا چاہتی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ پنجاب کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آرٹیکل 63 پہ انہیں کیا کہ اب کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے اور منعرف ہوتا ہے تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اور پھر منڈیٹ کے بعد جو عوام نے دیا کہ لوگوں نے مسترد کر دیا ان لوٹوں کو جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی ان دونوں قانونی اور سیاسی فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جو بھی منبران ہے چاہے جس پارٹی سے منسلک ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے موقع پر قائم رہتے ہوئے اپنے پارٹی کے نمزد کردہ امیدوار کو ووٹ دیں گے جو ہمارے رینکس ہیں جو ہمارے ایمپیئز ہیں الحمدللہ ان کی اتعداد بھی پوری ہے ہشاش بہشاش ہیں پرعظم ہیں اور منتظر ہیں کہ عمران خان صاحب راستے میں ہیں تشریف نہ رہی ہیں ان سے مخاطب ہوں گے کل بھی پارٹی کا اجلاس تھا بڑا خوص بڑا جامع اجلاس تھا اور آج عمران خان صاحب کے وہ گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید ان کو خوصلہ اور ان کو تقویت ملے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا پروسس آئینی قانونی اور جمہوری انداز سے آگے بڑھے گا شکریہ جو شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے وہ تو بڑی انہوں نے تفصیل سے بات کر دی کل کے الیکشن کے لیے اور یہ بلکل واضح ہوتا جا رہا ہے اب اور اگر کسی کو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کو سمجھ جانی چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان جہاں بند کمروں کے اندر چند لوگ بیٹھ کے پیسے کی بنیاد کے اوپر سازش کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کے فیصلے اور اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے مستقبل کے فیصلے کرتے تھے یہ پرانا پاکستان اب دفن ہوتا جا رہا ہے اور اب صرف پاکستان کے اندر پاکستان کے جس پکوز کیس کا کوئی فیصلہ میرے خلاف ہو جائے یا کیس کا کوئی فیصلہ نہ ہو میں پھر اس سربراہ کو یا اس انسٹیوشن کو میں کرٹیکلی اس کی بٹی پلید کرنے لگوں نہیں درست نہیں ہے میرے حساب سے جو بھی فیصلہ ہے ساراکھوں پہ اس لیے ہم اس کو لوجکلی کانسٹیوشن اور لوگ کے حساب سے چیلنج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس پر اس فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جو مہادہ ہے اس حوالے سے جو ڈیولیپنٹ ٹیکیج کے حوالے سے بات چیز تھی کی فور کا منصوبہ تھا گرین لائن کا منصوبہ تھا ڈیولیپنٹ ٹیکیج کی بات تھی یہ تمام چیزیں پروسس میں ہیں الحمدللہ آپ کے لئے میں ہے کہ کی فور کا منصوبہ جو جو پہلے غالباً چھبیس ارب روپے کا تھا اب اس کے لاغت ایک سا چھبیس ارب روپے ہو چکی ہے فیڈل گورنمنٹ اس کو اون کر دی ہے اور آلیڈی آنٹھانوے ارب میں ریپیٹ کر رہا آنٹھانوے سو ارب کا آلیڈی کانٹیکٹ اسائن کر دیا گیا اس دفعہ بجٹ میں بھی سب سے زیادہ پیسہ اگر پی ایز ڈی پی پر رکھا گیا ہے تو وہ کے فور پر رکھا گیا ہے اسی طریقے سے ہیدر آباد کی یونیورسیٹی اس کا پروسس چل رہا ہے پرائم منسٹر پاکستان جب کراچی آئیتے وہ چیز بھی پروسس پہ ہے اسی طریقے سے گریل آنٹھ کا منصوبہ جہاں کہ کازی آدم کے مدار پر رکھ گیا تھا میرے ازادی طور پر پر پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہمیں تک چار کلومیٹر آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ طرح ٹاور پر سے مکمل کریں گے تو ڈیولیپمنٹ پیکچس کے حوالے سے یا ہماری فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ تمام چیزیں ماشاءاللہ آن ٹریک ہیں جو ہمارے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مراہدہ ہوا تھا ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ میں ورکنگ ریلیشنشپ کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کوشش کر رہے ہیں اور سب سے امپورٹن بات کیا تھا سب سے امپورٹن بات تھی کہ جو سپریم جیسا کہ فروغہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی کہ جسٹس گلدہ صاحب کو جو آرڈر تھا آرٹیکل ون فوٹ کے حوالے سے کہ اس کو اسی لیٹر نیسپیٹ سے امپلیمنٹ کرنا اس پہ ہماری نیگوسیشن تقریباً میرا خواہد چھے یا ساتھ مٹنگیں ہو چکی ہیں اب ہماری خواہش یہ ہے کہ اسی لیٹر نیسپیٹ کے ساتھ جسٹس صاحب کا آرڈر تھا اسی کو ہر صورت میں سیلیکٹ کمیٹی میں لے کر آئے اور سیلیکٹ کمیٹی کے بعد اس کو سندھ اسمبلی سے پاس کرائے جائے تاکہ تمام پاور جو کہ میر کے اختارات جو کہ اربن سندھ کے اربن کے بلکہ پورے سندھ کے جو لوکل گارمنٹ ایکٹ میں تبدیلی کے گئے تھی اس کو ریسٹور کرتے ہوئے میر کے اختارات باہل کیے جائے اس کی اوپر بھی پرسجاری اور اگر ہمارے ورکنگ ریلیشٹیشپ ان کے ساتھ چل گئی تینکیو زیادہ بہت چکی سر فیلحال تو پاکستان میں ان کے پاس چھپنے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچ رہی ہے پہلے تو باقی جگہ سے شکست ہوئیں پھر ان کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک نئی دو دو سیٹوں پر شکست ہوئی پھر اس کے بعد یہ سازس کا جو حصہ بنے پی ڈی ایم کو وہاں پر شکست ہوئی عوامی منڈیٹ میں شکست ہوئی کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اسمبلی میں شکست ہوگی تو فیلحال تو ان کو جگہ ڈھوننی چاہیے کہ جہاں وہ کھڑے ہو سکیں سب یہ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فحصہ آنے والا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بڑے فاضح ادایت ہے سپریم کورٹ کے بیلکل واضح ادایت ہے ہائی کورٹ نے بھی ڈریکشن ایشو کر دی ہے اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے انتظامیاں کی پولیس کی کہ بلکل آسان طریقے سے سیف طریقے سے لے کر آنا ہے تمام ایم پی ایس کو یہاں پہ پہ پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے تو اگر اب کچھ کرنے کی تو ہے ہی ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی توہینے عدالت بھی ہوگی اور جو افسران جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے میں اس کروں اس میں آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے گنجائشی نہیں جھوڑی انہوں نے تیہ کر دیا کہ اجلاس ہوگا باعث تاریخ کو انہوں نے تیہ کر دیا کہ ڈیپٹی سپیکر اس کو چیئر کریں گے انہوں نے تیہ کر دیا کہ چار بجے ہوگا اور انہوں نے تیہ کر دیا کہ اس انداز میں ہوگا شامیمود قریشی اور حسد عمر لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں بولانا فضل احمان اکرم خان درانی بھی دوسری طرف پرس کانفرنس کر رہے ہیں کل بروز جمعہ اسمیلی پنجاب کا اجلاس سپہت چار بجے ہوگا پرویز الہی ڈیپٹی سپیکر سپریم کوٹ کے حکم کے مطابق صدارت کریں گے یہ پرویز الہی نے کہا ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ نون لیگ نے آج اجلاس میں آ کر ہمارے اجلاس کو درست مان دیا دیر سے آئے درست آئے انہوں نے کہا کہ کل اہم ترین دن ہے